کازی انویسمنٹس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو کمرشل پلوٹس کی ایک بہت ہی زبردست اپرچونٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہمارے بہت سے اوورسیز کلائنٹس اور لوکل کلائنٹس جو ہیں وہ کمرشل پلوٹس کی اپرچونٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریگولر انویسٹرز ہیں یا جو ریال سٹیٹ کی مارکٹ کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو ایکچول گین ہوتا ہے یا جو زیادہ بڑا جم پاتا ہے آپ کی انویسمنٹ میں بلخصوص کیپیٹل گین کی بات کر رہا ہوں تو وہ کمرشل پلوٹس میں آتا ہے ہم نے پاسٹ میں دیکھا مختلف پروجیکٹس سلام آباد لاہور اور مختلف شہروں میں جو کمرشل پلوٹس ہیں وہ لانچنگ کے کچھ عرصے بعد ہی آن پہ چلے جاتے ہیں اور جو آپ کی فائلز ہوتی ہیں جو ابھی پلوٹس میں کنورٹ نہیں ہوئی ہوتی اس کے اوپر آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملنا شروع ہو جاتا ہے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کنگڈم ویلی کے کمرشل پلوٹس کی کرنے جا رہے ہیں اور میں مختلف طریقے سے آپ کو کنگڈم ویلی کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو کنگڈم ویلی کے کمرشل کی معلومات دوں گا جہاں تب کنگڈم ویلی کے پروجیکٹ کا تعلق ہے اب یہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ایک سال پہلے جب کنگڈم ویلی سٹارٹ ہوا تھا تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوالات کرتے تھے اب اس وقت کنگڈم ویلی خود ایک برینڈ بن چکا ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس کے اندر دلچسپی کا ازار کیا بہت سے لوگوں نے اس کے اندر انویسمنٹ بھی کی ہوئی ہے کنگڈم ویلی بیسیکلی چکری انٹرچینج کے قریب بنایا جانے والا ایک گورنمنٹ کا اپروفڈ پروجیکٹ ہے جس کے پاس بقاعدہ تمام ترینوسیز موجود ہیں پروجیکٹ کے اندر مختلف پرودکٹس وقتاً فوقتاً لانچ کی گئی پہلے اس کا جنرل بلوک آیا پھر اس کا اگزیکٹیو بلوک آیا اس کے اندر ریویڈنشل پلوٹس بھی ہیں کمرشل پلوٹس بھی ہیں فارم ہاؤسز بھی ہیں لیکن آج کی گفتگو کو ہم کمرشل پلوٹ کے ساتھ مرسلک رکھیں گے اور ہم بقاعدہ اس کے کمرشل جو اس کی پرودکٹ ہے جو یہ کمرشل پلوٹس کی پرانی اور نئی پرائسز کا فرق ہے اس پہ بات کریں گے اور انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے دیکھیں گے کہ کیسے جو کنگڈم ویلی ہے اس کا کمرشل پلوٹ جو ہے وہ that is worth investing and why overseas Pakistanis should invest in کمرشل پلوٹس of کنگڈم ویلی سب سے پہلی بات یہ ہے جو کنگڈم ویلی کے کمرشل کی پرانی پرائسز ہیں جس کے اوپر ابھی بھی limited availability ہے اور booking ہو سکتی ہے وہ بیسیکلی کمرشل پلوٹس کے حساب سے بہت ہی کم ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت کمرشل پلوٹ کے اندر کنگڈم ویلی کی کمرشل پلوٹس کے اندر لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلام آباد کے گرد و نواب میں جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں ان کا کمرشل جو ہے وہ 60 لاکھ پلس سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر کنگڈم ویلی کی جو پرانی پرائسز ہیں وہ 4 مرلہ کا کمرشل 45 لاکھ رپے کا اور 8 مرلہ کا کمرشل 85 لاکھ یعنی 85 لاکھ رپے کا ہے اس وقت 4 مرلہ کی نئی پرائسز جو کامپنی نے شروع کی ہیں جس کے اوپر booking بھی ہو رہی ہے وہ 4 مرلہ 58 لاکھ رپیز کا ہے اور جو 8 مرلہ ہے وہ 1 کروڑ 15 لاکھ رپے کا ہے ہمارے پاس اس وقت بھی 4 مرلہ پرانی پرائسز پر موجود ہے جس کی booking ساڑھے 6 لاکھ رپے سے ہے total price 45 لاکھ رپے ہے اور آپ نے وہ 4 سال کے عرصے میں دینی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انسٹالمنٹس بہت ہی چھوٹی ہوں گی اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ ادائیگی کر سکتے ہیں 8 مرلہ کی جو نئی پرائسز ہیں وہ 1 کروڑ 15 لاکھ ہے لیکن ہم ابھی بھی 85 لاکھ رپے پہ آپ کو 8 مرلہ کمرشل ایک نو سی اپروفڈ پروجیکٹ کے اندر یہاں پر آپ نے یہ نظر میں رکھنا ہے کہ آپ کو یہ پرائس 8 مرلہ کمرشل کی کسی بھی منظور شدہ پروجیکٹ کے اندر اوثنٹک پروجیکٹ کے اندر نہیں ملے گی تو 12 لاکھ رپے سے آپ 8 مرلہ کمرشل کا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں اور ٹوٹل پرائسز کی 85 لاکھ رپے ہوگی یعنی کہ 8.5 ملین 8.5 ملین میں آپ کو آٹ مرلہ کمرشل کینگڈم میں مل جائے گا اب یہاں پر جو کچھ فریقوینٹلی آسٹ کویسچنز ہیں سب سے زیادہ سوال ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہاں پر کمرشل پلوٹس جو ہیں ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ آن ٹائم ریویڈنشل ایریز کے ساتھ ہی ہو جائے گی سائٹ کے اوپر دیویلپمنٹ کی کیا صورتحال ہے تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سائٹ وزٹ کریں آپ سائٹ جا کر دیکھیں ایک سال سے مسلسل کینگڈم ویلی کی منجمنٹ جو ہے وہ سائٹ پہ بہت بڑے پر ملے پر دیویلپمنٹ کر رہی ہے تو ریزیڈنشل پلوٹس کے ساتھ کمرشل پلوٹس کی دیویلپمنٹ بھی آن ٹائم کمپلیٹ ہوگی دوسرا ایک اہم کوئسٹن اس کینوسی کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ کنگڈم ویلی کے پاس فاتہ کا اینوسی موجود ہے پنجاب ہاؤزنگ کا اینوسی ہے اور یہ ایڈیا چونکہ اسلام آباد اور آلپنڈی کے گرد و نواہ میں آتا ہے آر ڈی اے کی ٹیرٹری میں نہیں آتا نہ ہی کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی کی ٹیرٹری میں آتا ہے یعنی کہ سی ڈی اے تو اس حوالے سے اس کو جو اینوسی ہے وہ پنجاب ہاؤزنگ کا لیا گیا ہے لیکن اسلام آباد سے یہ صرف آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کی مسافت پہ ہے میں اگر زیرو پوائنٹ کی بات کروں اور اگر آپ اسلام آباد ائرپورٹ کی بات کریں تو بیس پچیس منٹ کا بمشکل فاصلہ ہے تھلیا انٹرچینج سے پوائنٹ سے دس منٹ کا فاصلہ ہے موٹر وے کے بلکل اوپر ہے چونکہ یہ چکری بازار کے پاس ہے اور اگر آپ چکری انٹرچینج سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے بمشکل چار پانچ منٹ لگتے ہیں فیوچر اس پروجیکٹ کا بہت اچھا ہے چونکہ جب ڈیویلمنٹ ہوگی تو جن لوگوں نے پلوٹس لے رکھے ہیں وہ یہاں پر گھر بنائیں گے تو اگر آپ نے یہاں پہ کمرشل پلوٹ لیا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے پلازا آپ کی بیلڈنگ یا آپ کے کمرشل یونٹ کو تعمیر کرنے کا وقت چار سال میں آ جائے گا ایک اہم چیز جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ is it a short term investment اور long term investment دیکھیں فائلز جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو short term آپ کا بونس ہوتا ہے اگر نئی پرائس اٹھاون لاکھ آ گئی ہے اور آپ نے پنتالیس لاکھ کے حساب سے بوکنگ کرا لی ہے اور آپ کی فائل کے اوپر اگلے چھ مہینے میں آٹھ دس لاکھ روپیہ آن چل رہا ہے اور آپ اس آن کے اوپر اپنا پلوٹ بیج کر دس پندرہ لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں تو that is a bonus for you لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر especially being an overseas پاکستانی اگر آپ invest کر رہے ہیں تو kingdom valley کے اندر آپ اپنے commercial unit کی قسطیں کم از کم پوری کریں آپ چار سے پانچ سال کا ٹائم دے میرے بہت سے دوست ہیں جو گوادر میں invest کرتے ہیں اور میں گوادر اور گوادر کے اوپر جو development ہو رہی ہے اس کو encourage کرتا ہوں اور ہم خود سی پیک کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گوادر کے اندر پانچ سے دس سال کا ویٹنگ ٹائم ہے اور یہاں پہ اسلامباد کے گند و نواہ میں چار سے پانچ سال is more than enough چار سے پانچ سال کے اندر اندر جب یہ علاقہ آباد ہو جائے گا خاص طور پر یہ سوسائٹی آباد ہو جائے گی تو آپ کی investment مچور ہو جائے گی اور آپ کو بہت اچھے پیسے ملیں گے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو لوگ اپنے market کا اپنے plaza کا اپنی دکانوں کا اپنے apartment کی چھوٹی سی building کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو plot کی جو price ہے وہ بڑی reasonable مل رہی ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی commercial project کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی building بنانا چاہتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا اپنا ایک dream project کرنا چاہتے ہیں for example ایک tower چھوٹا سا کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایک plaza کھڑا کرنا چاہتے ہیں ملتی ہے commercial plot چار مرلا چار پانچ کروڑ سے start ہوتے ہیں اچھی location پہ یا آٹھ مرلا دس کروڑ پلس تو پھر investor جو ہے یا جو آپ کا ایک اپنی building بنانے کا خواب ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا یہاں پر آپ کو plot کی price اتنی reasonable مل رہی ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی چھوٹا سا project کرنے کا بھی plan ہے تو آپ کو ابھی plot لے لینا چاہیے اس کو ایسا استاقستوں میں ادائیگی کریں اور چار سال بعد آپ اپنا وہاں پر dream project کھڑا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ investment کرنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی investment ہے ابھی وہ پرانی prices پہ اس کو book کروا سکتے ہیں اور چار سال بعد جب وہ اس کو بیچیں گے تو اچھا capital gain ان کو مل جائے گا gated community کے اندر ہے یہ project چونکہ یہ پوری آپ کی جو commercial activity ہوگی وہ kingdom valley کی gated community کے اندر ہوگی تو آپ کی investment fully secure ہے کوئی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی file بیچ نہیں سکتا آپ کا plot کسی اور کو transfer نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ خود اس میں involve ہو کر خود اپنا plot نہ بیچنا چاہیں آخری اور اہم بات یہ ہے اگر آج آپ خریدتے ہیں چھے مہینے بعد سال بعد کچھ قسطیں دینے کے بعد آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کو بیچ دے تو آپ پہ اس کو transfer کرنے کی یا sell کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے payment plans ہم نے آپ کے ساتھ screen پہ بھی share کیے ہیں لیکن اگر آپ اس بارے میں مزید کوئی معلومات چاہیں یا آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ ہم سے direct بھی رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی